اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علال نجمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ نیوز نیٹ ورک سال دوہزار تیس عام انتخابات کا سال پاکستان میں اور اسی حوالے سے مختلف سیاسی جماعتیں اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہے کون کس تیاری اس سے میدان میں اترے گا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کے لیبر ونگ کے مرکزی صدر محمد وسیم صاحب بہت شکریہ آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لے کر آئے بات کریں ہم تنظیم سازی کے جیسے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہوئے آپ کی جماعت کے ابھی کس مرحلے میں ہے تنظیم سازی پارٹی کی ہم اپنی تنظیم سازی اللہ کا شکر ہے مطلب کافی عرصے سے شروع ہیں اور مطلب انٹر الیکشن کے بعد زیادہ مطلب ہم افہام اور تفہیم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور کافی جگہ ہم لوگوں نے اپنے جنوبی پنجاب میں بھی ہم نے اپنے دفترات کھولے ہیں ہم نے پنجاب کے اندر بھی اسلام آباد میں بھی کے پی میں بھی ہماری جگہ مطلب اپنی کو جتنی وہ کر سکتے ہیں اور جتنے لوگوں کو کنوینس کر سکتے ہیں ان سب کا اپنا کنوینس کر رہے ہیں اور ما شاء اللہ اللہ کا شکر ہے ہماری بہت اچھی پوزیشن ہے اور ہم کو ہر جگہ سے پوزیٹیوی جواب ملے ٹھیک ہے اسٹرکچر جو ہے وہ اگر ہم بات کریں اسٹرکچر کی ہے جو جسے ہم کہتے ہیں ورک فلو وہ کس طرح سے بنا رہے ہیں آپ لوگ ہم ورک اپنا برابر مطلب سٹیپ بے سٹیپ چلا رہے ہیں ہر جگہ ہم نے ATION مطلب مطلب ڈیویجن آفس کھولیں ڈیویجن کے آفسے ہیں ان میں ہم پریزیڈن بھی لاتے ہیں جرنر سیکریٹری بھی لاتے ہیں جو ہمارے پھر پریزیڈن جو ہمارے اس میں ہوتا ہے ہم اس کو پھر آگے لے کے جاتے ہیں پھر وہ اپنی تنظیم ہمیں دیتا ہے ہم اس fool کریں جنرل سیکریٹری سیلیکٹ کریں وی پی سیلیکٹ کریں اس کے بعد ان کو لائیں پھر آگے چلیں مطلب کام کا ورک کو آگے تیز لے کے چلیں کوشش کریں کہ جل سے جلد آپ اپنا آپ کا مستحقم کر سکیں ٹھیک ہے ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈیپیوٹ بھی کیا جائے گا پوزیشنز پر تو ان پوزیشنز کے لیے یعنی اگر ہم بات کریں عدے پر کن لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا ہم اس کے حساب سے ہم ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ورث کیا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے حساب سے ہم پھر جانا اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں پھر اس کی ورث کے حساب سے ہم اس کو وہ کام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تنظیم سازی کا عمل کب تک مکمل ہو جائے گا اور آئندہ عام انتخابات کے لیے مہم کب سے شروع ہو لیکن یہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جل سے جل ہم الیکشن سے پہلے پہلے اپنا ورگ اس کو پورا کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ انتخاب میں تو ہم بھرپور عزت مطلب عصہ لے گئے بھرپور عصہ لے گئے ہم لوگ اپنے الیکشن میں آئندہ آنے والے دنوں میں پارٹی میں جو جو لوگ شامل ہو رہے ہیں جو شاملیت اختیار کر رہے ہیں چاہے وہ کارکن کے ایسے ایسے جیسے بھی تو لیبر قوانین کے تاعت آئینی تحفظ کیسے ملے باہر ان کو ظاہر ہے ہم وہی کام کرے گے جو لیبر کہتی ہے لیبر کا قانون کہتا ہے ہم ہر کام لیبر قانون کے حوالے سے کرے گے ہم اپنے مزدور لیبر سبتے کے لیے لیبر سے ہم طریقے سے فائٹ کرے گے جو ان کی قانونی وہ مطلب پیرہ گوئی ہوں کی ساری یہ تو بات ہو گئی کہ پاکستان کے اندرونی جی جی اگر ہم بات کریں اوورسیز پاکستانیوں کی کیا ان کی طرف سے کوئی اثر فیڈ بیک آ رہا ہے کہ جی بلکل آ رہا ہے ہمارے ساتھ فیڈ بیک آ رہا ہے دوبے میں بھی ہمارے مطلب ایک تنظیم ہے پوری اپی ایمیل کی مطلب وہاں پہ بھی ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اور دوسری چیزیں ہمارے کو امریکہ سے بھی فیڈ بیک آتا ہے ہم کو کینیڈے سے بھی فیڈ بیک آتا ہے ہم کو جرمنی سے بھی فیڈ بیک آتا ہے ہمیں لندن سے بھی فیڈ بیک آتا ہے اللہ کا شکر ہے تو ابھی ایک اندازے کے محتاد اندازے کے مطابق ابھی جو ہے وہ پارٹی اسٹرکچر کے اعتبار سے کہاں کھڑی ہوئے پارٹی ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹرکچر کے ساتھ سے بلکل صحیح جگہ کھڑے ہوئے ہیں بہت شکریہ محمد عصیم صاحب ہمارے ساتھ گفتو کرنے کا اسٹوڈیوز میں تشریف لانے کا تو ناظرین اسی حوالے سے کہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ پارٹیاں تنظیم سازی کے سلسلے میں یا آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں مزید سیاسی جماعتوں کے عدداران سے بھی ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کی تیاریاں کر رہے ہیں جب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ